بیٹھ جاؤ ہمارے سپاہیوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں حمزہ ان کو خیموں اور بستر کی ضرورت ہے اگر ایک جنگجو حمزہ آسمان کو خیمہ اور زمین کو اپنا بستر نہیں سمجھتا وہ آدمی ایک سپاہی نہیں بن سکتا ہاں تو عبد الرحمان علپ ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے میں نے سنا ہے تمہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی اسلام علیکم to all viewers پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا نویان ایک مشہور تاجر افراسیہ آپ سے ملتا ہے اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے میرے سپاہی تمہیں کائی خبیلے کے خریب چھوڑ کر آ جائیں گے اور چند منگول سپاہی کے ساتھ افراسیاں نکل پڑتا ہے دوسری طرف تفدیکین کے سپاہی ارتوگل اور ان کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کائی خبیلے سے نکل پڑتے ہیں اور ایک جگہ پہنچ کر وہ آرام کرنے کا سوچتے ہیں اتنے میں منگولوں کے سپاہی بھی اسی راستے پر پہنچتے ہیں ایک منگول انہیں وہاں دیکھ لیتا ہے اور جا کر اپنے سپاہی کو بتاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیتے ہیں دوسری طرف ترگت اور دوگان ارتوگل کے کہنے پر خبیلے واپس جا رہے ہوتے ہیں راستے میں وہ ایک جگہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تکدین کے سپاہیوں کو منگول گرفتار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ ان کی مرد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان پر چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں ترگت اور دوگان سارے منگول سپاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں جس پر سپاہی سامسا ان کا شکریادہ کرتا ہے دوسری طرف عبد الرحمان ارتوگل کے کہنے پر نویان کی دیرے پر جانے کے لیے نکلتا ہے نویان کے سپاہی اسے وہاں دیکھ لیتے ہیں اور اسے گرفتار کر لیتے ہیں تانگوت عبد الرحمان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جس پر عبد الرحمان کہتا ہے میں ایکائی خبیلے کا سپاہی ہوں میں نے سنا ہے ہمارے کچھ سپاہی نویان کے ساتھ مل چکے ہیں اس لیے میں نے بھی نویان کی پوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ سن کر تانگوت اس پر بہت ہستا ہے اور کہتا ہے جو شخص نویان کے پاس آتا ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوخ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسے بان کر نویان کے پاس لے جاتے ہیں عبد الرحمان کو وہاں دیکھ کر حمزہ اسے ویلکم کرتا ہے نویان اسے وہاں دیکھ کر اس کا جائزہ لیتا ہے اور کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی فوج میں میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں دوسری طرف تکدکین کا سپاہی سامسا ترگت اور دوگان سے کہتا ہے آپ ہمارے ساتھ قبیلے چلو تکدکین کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح ہماری جان بچائی اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ لوگ غدان نہیں ہو اس پر دوگان اور ترگت ان کے ساتھ قبیلے روانہ ہو جاتے ہیں جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو تکدکین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آخر کار تم نے غداروں کو پکڑ لیا ہے پھر وہ تکدکین کو بتاتے ہیں کہ یہ غدان نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو ہمیں منگولوں سے بچایا ہے یہ سن کر تکدکین حیران ہو جاتا ہے جس پر گندگدو کہتا ہے دیکھو جن غداروں کو تم نے پکڑنے بھیجا تھا انہوں نے ہی تمہارے سپاہیوں کی جان بچائی ہے لیکن پھر بھی تکدکین انہیں غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے گندگدو تاجر افراسیاب سے ملاقات کرتا ہے اور اسے خیمے میں آرام کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف تکدکین اپنے سپاہیوں پر سخت غصے میں ہوتا ہے پھر وہ ان سے کہتا ہے جن غداروں کو میں نے تمہیں پکڑنے کے لیے کہا تھا انہوں نے ہی تمہاری جان بچائی ہے تم لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے اور تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے اس پر سپاہی سامسا کہتا ہے کہ وہ غدار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے تو ہماری جان بچائی ہے اور ہمیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہیے یہ سن کر تکدکین سپاہی کو غصے میں مانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اس کے بعد گرکتبے ہائمہ خاتون کے خیمے میں جاتے ہیں ہائمانہ ان سے کہتی ہیں جنہیں تم غدار کہتے تھے انہوں نے ہی تمہارے سپاہیوں کی جان بچائی ہے جس پر گرکتبے کہتے ہیں میں نے مجبوری میں آ کر ان کے پیچھے سپاہی بھیجے تھے اس کے بعد وہ گوکچے اور تکدکین کے شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس پر ہائمانہ کوئی جواب نہیں دیتی اس کے بعد دکھایا جاتا ہے اردگل اپنے لمبے سفر کے دوران سلیمان شاہ کی خبر پر جاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں آج آپ کی خبر ہے وہ انشاءاللہ ہماری زمین ہوگی اس پر ہم اپنی عظیم سلطنت خائم کریں گے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کے بعد وہ خبر کے پاس والی جگہ کو کھودنا شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ ایک صندوق کو نکالتے ہیں جسے ابن العربی نے اردگل کو امانت کے طور پر دیا تھا اردگل جیسے ہی وہ صندوق باہر نکال کر رکھتے ہیں وہاں ابن العربی اور درویش آتے ہیں انہیں اچانک وہاں دیکھ کر اردگل حیران ہو جاتے ہیں پھر خوشی سے ان کے گلے ملتے ہیں اس کے بعد اردگل ابن العربی سے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں جواب میں ابن العربی کہتے ہیں ابھی تمہیں ایک اور خواب بھی آئے گا ابن العربی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اردگل کو قریبی مہمان خانے میں چلنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کچھ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف نویان تانگت سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم جانتے ہو کس طرح چنگیز خان کی فوج طاقتور بنی جس پر تانگت کہتا ہے ہاں میں جاننا چاہتا ہوں پھر نویان کہتا ہے ترکوں کو ساتھ ملا کر چنگیز خان کی فوج میں کافی زیادہ ترک موجود ہیں وہ کہتا ہے اور ہم مزید جنگ جنگ کو اپنے ساتھ ملائیں گے اس کے علاوہ میرے والدہ بھی ترک تھی اس لئے ترکوں کے لئے میرے دل میں نرمی ہے لیکن اگر کسی نے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اسے ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نویان کائے خبیلے سے آئے سپاہیوں کو کھانے پر بلاتا ہے اتھی دوران نویان عبد الرحمن سے پوچھتا ہے تم کیسے جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے کیونکہ تمہیں تو موت کی سزا سنائی گئی تھی اس پر عبد الرحمن کہتا ہے جیسے ارتغل تمہاری جیل سے بھاگ گیا تھا اسی طرح میں بھی خبیلے کی جیل سے بھاگ آیا ہوں اور کائے خبیلے کے سپاہی موت آنے تک ہار نہیں مانتے یہ سن کر تانگوت کہتا ہے اگر تم اتنی ہی کائے خبیلے کے وفادار ہو تو تم انہیں چھوڑ کر نویان کے پاس کیوں آئے ہو اس پر جواب میں عبد الرحمن کہتا ہے سردار کے بیٹے اپنی پرانی روایات بھول چکے ہیں اور خبیلے کے لوگوں کے مسائن نہیں سنتے اس لئے وہاں اب سکون ختم ہو چکا ہے پھر نویان اپنے سپاہیوں سے سونے سے بھرا باکس لانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ عبد الرحمن کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کس مقصد سے یہاں پر آیا ہے پھر نویان وہ باکس عبد الرحمن کے سامنے رکھتا ہے اور عبد الرحمن اس سونے کی سکون کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھا نویان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اربلگے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ ڈرم بجانا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی نویان عبد الرحمن کو مارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسی وقت عبد الرحمن کو ارتغل کی کہہ ہوئی بات یاد آ جاتی ہے کہ نویان تمہارا امتحان لے گا اور اس کے جان میں مت پھسنا یہ خیال آتے ہی وہ اس سونے کے باکس کو بند کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں یہاں کسی لالچ میں نہیں آیا بلکہ میں عظیم سلطنت کا حصہ بننے آیا ہوں یہ سنکا نویان کا شک دور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے پھر نویان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے خوب کھاؤ تاکہ تم اپنے دشمنوں کو شکست دے سکو اور اپیسوڈ 24 یہی ختم ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تھانکس رو واشنگ